اسلام علیکم میرا نام ہے کبیر خان اور آپ دیکھ رہیں گے ہرگ سنٹر امید کرتا ہوں کہ سب خرید سے ہوں گے پچھلے دو دنوں سے جی ہے لیم ایس کا جو ہے وہ ایشو آرہا ہے مینٹنس بسیکلی جب نیو لانج ہوا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہونے والی تھی جس کی وجہ سے اس کو اپ ڈیٹسن کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے تھا تو اس میں جو میرے پاس بہت زیادہ قویسن آرہے تھے اور دو دن سے لگتا ہے فون بہت زیادہ آرہے ہیں کہ جی ایل ایم ایس کیوں نہیں ورکن کر رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ایل ایم ایس جو سرور ہے ہمارا وہ کریٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نیو سرور گرانے میں ٹائم لگ گیا ابھی کمپلیٹ ہو گئے تقریباً ابھی بھی سٹیل اگر اس وقت آپ یوز کریں تو بعض وقت لوگ ان ہو رہا ہے بعض وقت وہ سرور ایرر دے رہا ہے تو امید ہے کہ آج رات تک نہیں تو کل مارننگ میں بارہ ایک بے تک علمس بلکل اوکے ہو جائے گا ٹھیک سے لڑکن کرے گا دوسرا جو سب سے زیادہ ایشو آ رہا ہے کہ جی جن کی اسائیمنٹ کوئز آئی ہوئے ہیں ان کے لئے کیا ایشو ہے ان کا کیا ہوگا جن کی لاف دیٹ ہے جن کی اسائیمنٹ کوئز آئی ہوئے ہیں اور لاف ڈیٹ ان کی کل تھی یا آج تھی تو جن کی ڈیٹ کل یا آج کی ڈیٹ ہے رات بارہ بے تک جن کی بھی ڈیٹ تھی وہ سب کی سب ایکسٹینڈ کر دی جائے گی اگر آپ ابھی الگن سب پر چل رہا ہے اور آپ چیک کریں تو آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے بھی تک ڈیٹ اکسٹینڈ نہیں ہے تو وہ ایم ڈی بی میں جا کے اپنا قویسن ڈال دی گئے گا تو ان کی ڈیٹ اکسٹینڈ ہو جائے گی اس کے علاوہ بہت سارے سٹوڈنٹ کوئیں ایک قویسن کہہ رہے ہیں کہ نیا لائم ایس لاؤنج ہوا ہے اس میں مائی ٹو ڈو کی اپشن نہیں آ دی تو مائی ٹو ڈو اس لیے نہیں ہے جیسے بھی یہاں پہ ایک اسائیمنٹ آئی گی سی ایس وانزی روان کی فرس سمیسٹر کی تو یہاں پہ نوٹفکیشن جاری ہوا ہے بیسکلی ہوتا تھا یہ تھا کہ جو مائی ٹو ڈو ہے اس میں آپ کو سکس مند کا پورے کا پورے ڈیٹیل دے دی جاتی تھی کہ یہ آپ کا اسائیمنٹ فلان ڈیٹ کو فلان ٹائم پر اسائیمنٹ آنے والی اگر آپ اپنے اناؤسمنٹ جیک کریں گے تو اس میں اکیڈمی کلینڈر دیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے کھولا ہوا ہے کیونکہ علمہ بار پر مسئلہ کر رہا ہے اس لیے میں نے فعلی کھول دیا تھا اس لیے اسلامیات ہے ٹو ڈیر ون اسلامیات میں یہاں پہ کوس کلینڈر دیا گیا ہے اگر آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا ایک ایک ایکسل کی شیٹ ہے جو میں آپ کو اپن کر دکھا دیتا ہوں اس طرح کی ایکسل کی شیٹ لاؤنج کر دیا ہے مائی ٹو ڈو کو ہٹا کے یہاں پہ جی اسائیمنٹ نمبر ون جو ہے وہ کتنے لیسن میں سائے گی پھر پیس کب آئے گا کتنے لیسن جب ہو جائیں گے تو اچھا پہلے یہ تھا کہ مائی ٹو ڈو میں بقائیڈ ڈیٹ شو تھی کی فلانڈ ڈیٹ کو فلانڈ ڈیٹ کو آپ کا اسائیمنٹ اپ دیت آنے والی ہے اب آگے ہی ہے بات لیسن پہ جب آپ کے یہاں پہ کرنٹ جب ہوتے پر یہاں پہ کر میں اسلامیات کے دیکھوں تو چار لیسن کے بعد آپ کی اسائیمنٹ آنے والی ہے اور اسلامیات کی جو اس وقت لیسن ہیں وہ ہو چکے ہیں تین یعنی کہ ایک لیسن اور ہوگا اس کے بعد آپ کی اسائیمنٹ اس میں سے آئے گی اسلامیات کی باقی آپ لوگ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی اناؤسمنٹ چیک کر لیجئے گا اس میں ایک ایک ایکسل کی شیٹ دی گئی ہے کورس کلینڈر دیا ہوگا اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں کورس کھرے کا لگ لگ دیا ہوگا اس تک ایک ایک ایکسل کی شیٹ اوپن ہوگی ایکسل کی شیٹ میں یہاں پہ تمام چیزیں میٹرم قویز اسائیمنٹ جی ڈی بی کب آنے والا ہے جو سب کچھ بتا دیا جائے گا باقی اسلامیات کے پوری سمسطے میں صرف ایک اسائیمنٹ آئے گی جو کہ فرس ٹائم آپ کو دے دی جائے گی قویز اس میں سے تین آئیں گے اور جی ڈی بی اس کی ایک آئے گی اس میں ایک مین پوائٹ اور ہے کہ آپ کا جو میٹرم ہے اس کی چانسز ہیں گرینڈ قویز ہونے کا جیسے لاس ٹائم نیوز ٹوڈ ہیں ہم کو تو آئی ڈیا نہیں ہوگا لاس ٹائم ہمارے کے میٹرم ہونے والا تھا تو لوگ ڈاؤن لگیا تھا تو لوگ ڈاؤن کی جگہ آپ سے گرینڈ قویز لیا گیا اب گرینڈ قویز کیا ہے جی گرینڈ قویز میں یہ تھا کہ آپ کو جو میٹرم کے سلیب جیسے اسلامیات ہے اس میں ایلیون لیکچئر میں سے آپ کا میٹرم آنے میٹرم پھر آپ کو کیمپسز میں جا کے دینے پڑ رہا تھا تو لاس ٹائم لوگ ڈاؤن تھا جس کے جسے سکول کولوجی بن تھے تو نہیں جا سکتے بٹ اس مطبع اگر ان کیس کیونکہ چانس لگ رہے ہیں کہ اگر مطرم نہیں ہوتا تو آپ سے گرینڈ قویز لیا جائے گا گرینڈ قویز میں یہ ہوگا کہ جی ایم سی گروز بیس پہ ہوگا آپ کے پندرہ بیس پچیس تیس ایم سی گروز ہو سکتے ہیں جو آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو گھر میں بیٹھ کے اس کے آپ آنسر دے سکتے ہیں ایم سی گروز ہوں گے ایک سوال ہوگا اس کے چواہر جواب ہوں گے وہی نائنٹی سیکنڈ کے ٹائم ہوگا اور آپ کو اس میں سے آنسر دینا پڑے گا بہرحال اگر اس سے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں مکمل ویڈیو بناوں گا گا گرینڈ قویز کے بارے میں نیوز چونے کے لئے اور شروعنٹ جن کے ایکسپیئنس ہوگی ان کو آئیڈیا ہے کہ گرینڈ قویز کیا ہے گرینڈ قویز کا تھوڑے سے نقصانات بھی ہیں تھوڑے سے فائد بھی ہیں تو بہرحال وہ اگر فائنل کوئی نیوز آتی ہے میرے پاس جو کہ 80% اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ گرینڈ قویز ہی ہوں گے جیسے کہ فائنل نیوز آتی ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے جو تیل سے ابھی آپ کی اگر جو مین ٹوپک ہے اس وقت اس وقت ایک تو ایلمس کے ایشو تھا کہ جو ایلمس چل نہیں رہا دوسرا ایشو یہ ہے کہ جی سب کی فیسز آگیں گے اور سٹوڈن کچھ گفرائی بھی ہیں کہ جی اتنی زیادہ فیس آئی ہے تو آپ نے سمپل کرنا یہ ہے کہ ایلمس ٹوپن کرنے کے بعد اکاؤنٹ بک میں جانا ہے اکاؤنٹ بک میں جانے کے بعد آپ بس یہاں بھی تین اے چار اوکشنٹ شو ہو رہی ہیں گی اس ٹوڈن نے اپنی انسٹالمنٹ پر لی جو کہ اٹھارہ سور پر مہینہ بنے گی یہ آپ کے مارس تک پورے سمسٹر کی فیسز آ چکی ہے اس کو آپ انسٹالمنٹ بیس بھی کروا سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی پی کر سکتے ہیں اور ٹو ٹو منٹ بیس بھی انسٹالمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے انسٹالمنٹ نہیں کی تو اس طرح یہ اوپشنٹ آ رہیں گے یہاں پر ایک سگنل ٹائپ بنیں گے تین اے چار سگنل بنیں گے اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو اوپشنٹ آ جائے گی کہ آپ تین مینے کی انسٹالمنٹ بھی کر سکتے ہیں یا پانچ مینے کی اگر آپ پانچ مینے پر کلک کریں گے اور نیچے سیر پر اوپشن آ رہا ہوا تو آپ کا پر منٹ بیس بھی انسٹالمنٹ ہو جائے گی آپ پر منٹ بھی پی کر سکتے ہیں ایک ساتھ بھی پی کر سکتے ہیں اور اس کی انسٹالمنٹ بھی پی کر سکتے ہیں یہ تھی انسٹالمنٹ دیٹیل جی اس کے بعد CS111 کی زوم کلاسز چل رہی ہیں اوریڈی کیوزے بینرزے یہ گزر گیا ہے جی کل تھسٹے ہے تو یہ ٹائم اپ ہو گیا ہے اس کے بعد کل کلاس نہیں ہوگی ان کے جو کلاس بارا ہوتی ہی تو یہ آپ کے نیٹیفیشن آ جائے گا CS کی اس وقت جو ہے میرے خیال میں CS کا اس وقت اس وقت آئی ہو گیا ہے اگر جو نیوز ٹو انگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں آپ کو ویسے فیس بوک گروپ مل جائیں گے اس ویڈیو کے جو ہے ویڈیو کے دسکرشن میں میں لنک ڈال دوں گا وہاں سے بھی آپ کو اسائیمنٹ مل جائے گی با اگر آپ سمجھنے چاہتے ہیں کہ یہ اسائیمنٹ بناتے کہتے ہیں اور اس کو کس طرح اپلوڈ کرتے ہیں تو اس ٹوپک میں پورا ویڈیو بنا سکتا ہوں جو آپ ڈیمانڈ کریں گے تو میں اس میں بتا سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرشن میں انسٹرگرام کی میری آئی ڈی موجود ہوگی آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی ایک کوئیسن ہوں گی وہ میں حل کر دوں گا انگلیش کا قویز جو ہے وہ چھبیس مومبر کو اوپن ہوگا یعنی کہ پچیس کے رات یعنی کہ آج رات بارہ بجاب کا قویز اوپن ہو جائے گا کل پورے دن ہوگا پسو پورے دن ہوگا اور آپ جو ہے اس میں قویز کر سکتے ہیں پہلے پانچ لیسن میں سے یہ قویز آئے گا اچھے اس میں ایک قیز اور ہے کہ جی اللہ او کوپی ایک ایک چینشن ہے اگر آپ وہ کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کو کیسے ڈاؤنوڈ کرتے ہیں بیسکلی قویز میں آپ آن لین سرچنگ کر سکتے ہیں گوگل پہ کہ گوگل سے فرد نبلا کا پیسن ہوگا وہ نرمل کوپی نہیں ہوتا اس پہ سیگروٹر لگی ہوتی ہے اگر آپ کوپی ایکسٹنشن یوز کرتے ہیں تو آپ کوپی کر کے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر اگر پر گوگل پہ کہیں گوگل پہ کہیں گوڑ سر موجود ہے تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا بیٹر ہے کہ آپ خود کر لیں لیکن گروپنگ میں کیجئے گا اکیلے اپنا قویز نہ کیجئے گا اکیلے کہنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مارکس کم آجاتے ہیں بسی کے لئے ہوتا یہ ہے کہ جب دو چار میل کے کرتے ہیں تھوڑا سا میں نے پڑھا ہوتا ہے تھوڑا سا سات میل میں پڑھا ہوتا ہے تو وہ میل کے مارکس میں فرشیہ آسانی ہو جاتی ہے اس کے بعد اسلامیات کی اسائیمنٹ آنے والی جیسے میں نے آپ کو بتایا چار یا پانچ لیسن میں رخل میں وہ شیٹ اوپن تھی ابھی اس میں تاکہ چار یا پانچ لیسن ہو جائیں گے تو وہ آپ کا اسائیمنٹ آنے والی ہے اس کے علاوہ آپ نے لیکچر لازمی سننے ہیں آپ نے لیکچر لازمی سنی جائے کیونکہ بوکس اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں تو ساتھ ساتھ نیو ڈیٹا بھی آ رہا ہے جتنے بھی بوکس آبیلیبل ہیں گوگل پہ وہ میں بھی کچھ سبجیکٹ چینج ہو چکے ہیں وہ آبیلیبل نہ ہو تو بیٹر ہے کہ آپ اپنے ایل ایل ایسے پڑھئیے گا اپنے ایل ایل ایسے بوک ڈانوڈ کیجئے گا اپنے ایل ایل ایسے لیسن پڑھئیے گا بیسٹ او فلک میں یہ طرف سے اس کے علاوہ اگر میرے کوئی خدمات چاہیئے آپ کو تو آپ جو ہیں انسٹاگرام پہ میسل کر سکتے ہیں یہ کمنڈ بوکس میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ اپنے شار رکھی گا